خبر شامل کرتے ہیں ہمارے چیئرمین مظہر ساکھ چودری کی ریپورٹ کے مطابق وزیرالہ بنچاب کی الڈی اے سپورٹس کمپلیکس آمد وزیرالہ اسمان بزدار نے بزرگ شہریوں اور خصوصی افراد کو کرونا ویکسین لگوانے کے لیے پیکنڈ ڈروپ کے لیے خصوصی ایمبلنس سرویس کا افتتاق کر دیا وزیرالہ اسمان بزدار نے ایمبلنس کا معاینہ کیا اور محکمہ صحت کے احسن اقدام کوز رہا ایمبلنس سرویس کے ذریعے بزرگ شہریوں اور خصوصی افراد کو کرونا ویکسین لگوانے کے لیے گھر سے سینٹر پر لانے اور پھر گھر ڈروپ کرنے کی سہولت فراہم کی جائے گی بزرگ شہریوں اور خصوصی افراد کو ویکسین لگوانے کے لیے ایمبلنس سرویس کا آغاز خوش آئین ہے وزیرالہ اسمان بزدار کا سپورٹس کمپلیکس میں قائم کرونا ویکسینیشن سینٹر کا دورہ بزرگ شہریوں کو کرونا ویکسینیشن لگانے کے عمل کا جائزہ لیا ویکسینیشن سینٹر میں فراہم کردہ سہولتوں کا معاینہ کیا سینٹر میں بزرگ شہریوں کی ویکسینیشن کے لیے سہولتوں پر اتبینان کا اظہار ویکسین لگوانے والے بزرگ شہریوں سے سینٹر میں موجود سہولتوں کے بارے میں بھی دریافت کیا بزرگ شہریوں کی شاندار انتظامات پر وزیرالہ اسمان بزدار کی تعریف ویکسینیشن سینٹر میں بطرین سہولتیں موجود ہیں آپ کی قیادت میں پنجاب حکومت نے ہمارے لیے مثال اقدامات کیے ہیں بزرگ شہریوں کی وزیرالہ سے گفتگو سینٹر پر کیے گئے انتظامات پر آپ مبارک بات کے مستحق ہیں یہاں عزت کے ساتھ ویکسین لگوائی ہے بزرگ شہریوں کی وزیرالہ سے گفتگو حکومت بنجاب نے ویسینیشن کا بہترین حزام وزر کیا ہے سینٹر پر کرونا ویکسین لگواتے ہوئے کوئی دکت نہیں ہوگی بزرگ خواتین کی وزیرالہ سے گفتگو اور دعائیں دی وزیرالہ اسمان بزدار نے مختلف کاؤنٹر پر جا کر ویکسینیشن کے عمل کا جائزہ لیا ویکسین لگوانے والے بزرگ افراد کی خیریت دریافت کی ویکسینیشن سینٹر میں انتظامات دے کر خوشی ہوئی بزرگ شہریوں کو مکمل عزت اترام سے ویکسینیشن لگانے کو عمل جاری ہے ویکسینیشن کے مراقب میں مزید اصافہ کریں گے سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشر معامل خصوصی برائے اطلاعات فردو ساشی کاغان کمیشنر لاہور ڈیویجن سیکریٹری پرائیمری ویسرگرڈری ہیلتھ آف متلکہ حکام بھی اسموں کے پر موجود تھے